سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے میاں صاحب کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی تھی طبی بنیادوں پر دو ماہ کے لیے اب انہیں زمانت مل چکی ہے دو ماہ بعد عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میاں صاحب ایک بار پھر حکومت پنجاب سے رابطہ کریں گے اور اس وقت ان کی صحت سے متعلق حکومت پنجاب ہی فیصلہ کرے گی اس کی سوابدید پر ہوگا کہ میاں صاحب کو مزید باہر رکھا جائے علاج کے لیے یا پھر ایک بار انہیں نیب کی کسٹڈی میں دے دیا جائے اور نیب نے میاں صاحب کی بیرون ملک علاج کی مخالفت کی تھی یہ ساری صورتحال اس وقت ہمیں سامنے ہیں اور ساتھی ریفرنس میں مرکزی اپیل پر سماعت بھی پچیس نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جہاں تمام دن یہ صورتحال رہی جہاں تقریباً دھائی گھنٹے کے قریب اس کیس کی سماعت رہی خواجہ حارس کی جانب سے جو میاں صاحب کے وکیل ہیں دلائل دیے جاتے رہے اور یہ بھی کہا گیا کہ صدر مملکت کے پاس سزا موطلی کا بھی اختیار موجود ہوتا ہے اور اگر وہ چاہیں تو اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی قیدی کی سزا کو موطل کر سکتے ہیں بہرحال طبی بنیادوں پر اب آٹھ ہفتے کے لیے یہ ریلیف میاں صاحب کو مل چکا ہے اس سے پہلے بھی اچھے ہفتے کے لیے ایک بار میاں صاحب کو ریلیف جب دیا گیا تھا اس میں ان کا علاج ہوا تھا اس کے بعد ایک بار پھر وہ انہیں جیل لے جائے گیا تھا اب ان آٹھ ہفتوں میں کیا کچھ ہو سکے گا اور نون لیگ کی اب اس سلسلے میں کیا سٹیٹیجی ہوگی اسے سلسلے میں بات کریں گے صدیق الفاروق صاحب نون لیگ کے سینے رانوں میں ہمیں ساتھ موجود ہیں مہرین انور راجہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں ساتھ موجود ہیں گفتگو کا آگاس کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ آگے چل کر پاکستان تحریک انصاف سے بھی ان کے کسی نمائندے کو لے سکے اور حکومت کا موقع بھی اس پوری صورتحال پر جان سکیں جمشید اکبال چیما صاحب بھی ہمیں ساتھ موجود ہیں تمام مہمانوں کا شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی صدیق فاروق صاحب اب کیا اس وقت نون لیگ سوچ رہی ہے نیپ تو اس کی مخالفت کر رہی ہے کہ میاں صاحب کو علاج کے لیے باہر نہیں لے جائے جائے کیا علاج کے لیے باہر جائے جائے گا پہلے عدالتی فیصلے پر جو طبی بنیادوں پر یہ ریلیف ملا اب نون لیگ سوچ رہی ہے کہ اب بہتر انصاف ہو رہا ہے ریلیف اب نون لیگ کو بھی مل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میں آج عدالت میں موجود تھا اور جس طرح جو ریپورٹ میڈیکل بورڈ کے سرورا نے پیش کی اور پھر اسی بورڈ کے ممبر نواز شریف صاحب کے ذاتی معالج نے جو بات بتائی ہے تو اس کے بعد ریلیف اگر نہ دیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یا کسی انسان کی ایسی حیثیت کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بتایا ڈاکٹروں نے کہ ان کی حالت تشویشناک ہے اگر ہم پلیٹلیٹس کا علاج کرتے ہیں تھوڑے بڑھتے ہیں تو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہارٹ کا علاج کرتے ہیں تو پلیٹلیٹس کا مسئلہ بنتا ہے ادھر گردوں کا مسئلہ ہے اور بہت سی ملٹیپل یعنی کئی بیماریاں ہیں اور ان کی حالت تشویشناک ہے تو جب ایک انسان کی حالت تشویشناک ہو تو اس میں اگر کوئی ریلیف نہیں دیتا تو پھر وہ انسانیت کا دشمن ہوتا ہے اور ویسے بھی قرآن پاک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے جس کسی نے کسی انسان کو زندگی بخشی بچایا موت سے تو اس نے گویا انسانیت کو بچایا تو یہ وہ بنیادی اصول ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے عدالتوں کو فیصلے کرنے چاہیے یہ فیصلہ مشروط ہے مجھے سمجھ آ رہی تھی چونکہ میں خود بھی جج رہا ہوں عدالت لگاتا رہا ہوں ساڑھے تیم سال سمجھ آ رہی تھی میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ یہ مشروط زمانت چھے سے آٹھ ہفتے کی مجھے نظر آ رہی ہے اس سے زیادہ کی نہیں نظر آ رہی لیکن میں فیصلہ ہو چکا ہے اب یہ پبلک پراپرٹی ہے اگر مکمل انصاف ہوتا تو یہ سزا مغتل ہو جاتی اور ہیرنگ کے بعد جو اپیل کی ہیرنگ ہے اس کے بعد پھر جو فیصلہ ہوتا اگر اپیل منظور ہو جاتی تو سزا ختم ہی ہو جاتی اور اگر اپیل منظور نہ ہوتی تو پھر ظاہر ہے پھر سزا خائم رہتی اور سپریم کورٹ اپیل میں چلے جاتے باراللہ ہم نواز شریف صاحب کی مرضی سے دو ماہ کا دو ماہ کا عرصہ بھی کچھ کم تو نہیں ہے دو ماہ کا عرصہ بھی اچھا خاصا عرصہ ہے اس میں نواز شریف صاحب کی مرضی سے سوچا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے میاں صاحب کا علاج آگے کرانے ہیں یہ علاج جو ہے ہونا ہے اور وہ باہر جانے میں دلچسپی نہیں رکھتے بہت آفریں کی گئی انہیں بہت دفعہ یہ آفرز کی گئی بلکہ آپ کو یاد دلاتا ہوں آپ ماشاءاللہ جرنلسٹ ہیں آپ اینکر پرسن ہیں کہ جب نواز شریف صاحب بیگم کلسوم نواز مرہومہ کی عیادت کے لیے گئے تھے تو یہ خبریں چھپی تھی کہ کس طرح انہیں پیش کچھ کی گئی یا کہ آپ وہیں رہ جائیں تو یہ معاملہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے آپ نہ آئیں واپس تو نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کو لے کے واپس آگئے تھے تو بہرحال اب یہ علاج کا اور زندگی بچانے کا معاملہ ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزبہ اہد میں دو زرہیں اور خود پہنے اور تلوار بھی باندھی تو جان بچانے کے لیے جد و جہود کرنی ہے اور وہ سنت ہے وہ کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے چلیں میری ننورد عزیز صاحب اب عاصف علی زرداری صاحب کی بھی طبیعت ان کی طبیعت سے مطالب بتایا جا رہا ہے کہ خاصی خراب ہے جیل میں انہیں وہ سہولیات بھی نہیں مل پا رہی ہیں وہ جو کہ میہ نواز شریف صاحب کو دی گئی تھی تو اب جب میہ صاحب کو عدالت سے چلیں دو مہینے کا ہی سی لیکن ریلیف تو ملائے کہ اب ان دو مہینوں میں وہ جہاں چاہیں اپنا علاج کرا سکتے ہیں جس مولش کے پاس سے آئیں جا سکتے ہیں تو پیپلز پارٹی بھی یہی تمام باتیں سوچ رہی ہیں اسی طرح کا ریلیف سوچ رہی ہے کہ عاصف علی زرداری صاحب کے لیے بھی لیا جائے عدالت جائے جائے دیکھئے جہاں تک صحت کا تعلق ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی جناب نواز شریف صاحب کو صحت دے زندگی دے اور اپنے بچوں پہ وسلامت رہیں اور صحت پہ اگر کوئی سیاست کی بات کرتا ہے تو یہ بہت نامناسب ہے اور یہ بات میں ہمیشہ سے کہتی رہی ہوں چاہے وہ مطرمہ کلسوم نواز صاحبہ کی بات ہو یا کسی بھی پولٹیشن کی بات ہو سب سے پہلے ہم انسان ہیں اور اس کے بعد کوئی سیاست کی بات آتی ہے جہاں تک تعلق ہے جناب عاصف علی زرداری صاحب کا ان کے ساتھ تو پہلے بھی یارہ سال جو کچھ ہوتا رہا ہے جیل میں وہ ساری دنیا کے سامنے آیا ہیں اور آج بھی جبکہ واقعی ان کی صحت بہت خراب ہے اور وہ جو سختیاں ہیں جس طرح وہ ان کو فیس کر رہے ہیں میں سمجھتی ہوں وہ بہت بہادر آدمی ہے اور واقعی ان کے لئے جو مردے کہا گیا تھا وہ بالکل ٹھیک کہا گیا تھا آج جو قانون اور جو قانون میں آپشن ہیں وہ ضرور لیے جائیں گے اور میں امید کرتی ہوں کہ اگر انصاف ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا گو کہ ماضی میں جو حالات رہے ہیں انصاف کے پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہیں جناب ذل فکار علی بھٹو شہید صاحب کہ قتل کا معاملہ آج بھی پینڈنگ ہے وہ کیوں پینڈنگ ہیں وہ بھی بہت بڑا سوالیاں نشان ہے آصف علی زرداری صاحب کے یارہ سال جیل میں بے گناہی کے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں اور پھر انہی جیلوں انہی عدالتوں سے ان کو ریلیف بھی ملتا ہے تو دیکھئے قوم یہ سمجھتی ہے کہ جہاں قانون آپ کو ریلیف دیتا ہے وہاں ریلیف دینی چاہیے وہاں پھر کسی بھی چیز کو کسی بھی جنسی کو اسٹیبلشمنٹ کو آڑے نہیں آنا چاہیے پاکستان میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ رہے ہیں مگر آپ امید یہ کرتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے دیکھئے جناب آصف علی زرداری صاحب کی صاحب زادی جب ان کو ملنے جاتی ہیں آصفہ تو ان کے ساتھ ایک اچھا سلوک نہیں کیا جاتا گو کے کوٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دن مل سکتے ہیں اس کے باوجود ملنے نہیں دیا جاتا تو یہ ایک سوالیہ نشان پورے سسٹم پہ ہے اور اگر یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ ایک افسوسناک بات ہوگی اور یہ ایک زہر قاتل ہوگا آنے والی نسلوں کے لیے آنے والے جو ہماری قوم ہے اس کے لیے دیکھئے آج عوام بھی چیخ چیخ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی کے نام پہ تبدیلی کا نعرہ لگانے والے آج مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں وہ سیاسی فرنٹ ہو وہ موشی فرنٹ ہو خاص طور پر اور وہ اگر صفارتی فرنٹ ہو تو کس چیز میں ان کو کامیابی ہے عوام کے لیے سیاست کی جاتی ہے مہین صاحبہ مہین صاحبہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو انصاف کی راہ میں نہیں آنا چاہیے تو زرداری صاحب پر جو کیسز ہیں وہ تو نون لکھ کے دور حکومت میں چودری نصار صاحب کے ماتحت اس وقت بنے تھے اس وقت بھی کیا اسٹیبلشمنٹ اتنی مضبوط تھی کہ وہ انصاف کی راہ میں آڑے آ رہی تھی اور مجبور کیا گیا نون لکھ کو کیسز بنانے پر دیکھئے اپوزیشن کا اکٹھے ہونے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے اپنے منشور بھی اکٹھے ہو گئے ہیں یا سیاسی جو پارٹیز ہیں ان کی جو بیک گراؤنڈ میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں ٹھیک ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑے دل کی پارٹی ہے اور وہ بھول جاتی ہے کہ ماضی میں کیا ہوا مگر جو آپ کا سوال ہے میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ماضی میں جو کام ہوئے اور اداروں نے اوور لیپنگ کی اور جو انصاف نہ ملسا اس کو ہم آج سے ٹھیک کر لیں آج سے انصاف کو ٹھیک ہونا چاہیے اداروں کو اپنی حدود میں کام کرنا چاہیے کہ کیا یہ آئین میں نہیں لکھا ہوا اور یہ عمران خان صاحب نے تو ایک زد بنا لی تھی کہ جی میں اندر کروں گا سب کو اندر کروں گا اچھا اندر تو کر دیا آسف علی زرداری صاحب کو بھی نواز شریف صاحب کو بھی آؤٹکم کیا ہے معیشت میں کیا پیتری آ گئی ہے عام آدمی کی زندگی میں اگر کوئی امپروومنٹ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے وہ اندر ہیں وہ اندر ہی رہ جائیں پھر مگر یہ زیادتی نہ کی جائے عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور ایک مذہبی کارڈ وہ کھیل رہے ہیں پوری قوم کے ساتھ وہ ایک مذہبی کارڈ کھیل رہے ہیں ریاست مدینہ والا مگر ریاست مدینہ والی ایسی کوئی چیز نہیں ہے ایسا کوئی کام نہیں ہے جو وہ کر رہے ہوں دیکھئے میری نیت عمران خان صاحب کے لئے بری نہیں ہے مگر مجھے خصوص یہ ہوتا ہے کہ آج جو ان کی ٹیم جو ان کے مشورہ دینے والے اور جو ان کو یہ بتانے والے کہ سب بہت ٹھیک ہو گیا ہے بہت بہتر ہو گیا ہے وہ ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں اور وہ ان کو نوز ڈائیو دے دیں گے اور وہ دے رہے ہیں دیکھئے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پوری سیاست عوام کے لئے ہوتی ہے کیا آج عام آدمی خوش ہے ہاں وہ یوتھ یا وہ بچے جو اپنے ماں باپ سے لے کے کھا رہے ہیں یا اپنے ماں باپ سے پاکٹ منی لے رہے ہیں اور وہ ٹویٹر اور ووٹس اپ پہ بیٹھے وہ خوش ہیں ان سے وہ کہتے ہیں ہاں ان کو ٹائم دو مگر جس نے خود کما کے کھانا ہے آج اس کی چیخیں نگلی ہیں اور آج وہ پریشان ہے وہ بچہ وہ یوتھ یا یوتھ وہی نہیں ہیں جنہوں نے جینز پہنی بھی ہے یا جو ٹی وی اور ٹویٹر پہ بیٹھے ہیں یوتھ وہ بھی ہے جو آٹے کی تندور پہ بیٹھا وہ روٹیاں لگا رہا ہے جو بچہ سالن لے کے جا کے ٹیبل پہ رکھ رہا ہے خدا کے لیے سمجھیں دیکھیں بلاول بھٹو صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ اگر ان کی گورننس ٹھیک ہے اگر یہ جمہوریت کے مطابق کام کریں تو پانچ سال کریں یہ کام ان کو اس پی ٹی آئی کو اس وقت ہی وقت دینا اور جو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے ہیں آج آپ کی بجلی اور جو گیس ہے قوم کی وہ بھی ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی تو رہ کیا جائے ہمارے پاس آج آپ نے نواز شریف صاحب کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے نیب کی کسٹٹی میں ان کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا ہے ہمیں نہیں پتا مگر ڈیمانڈ کرتی ہے یہ قوم جو سین قوم ہے جو عقل جس کے اندر بدلہ نہیں ہے میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے جن جو لوگ ہیں جن کے دل میں بدلہ یہ بدلے کی جو آگ ہے یہ تباہ کر رہی ہے سمجھ سے سوچ سے عقل و دانش اور شعور سے آگے چلنا پڑے گا دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت پاکستان جو معیشت ہے جو گورننس ہے اس میں تو حکومت کی پرفارمنس سب کے سامنے ہیں امرین صاحب آپ کی طرف میں واپس بھی آتا ہوں جمشید اقبال شیما سے ان تمام سوالات کے جوابات بھی لے لیں جمشید صاحب یہ جو معیشت کا معاملہ ہے جو گورننس کا معاملہ اس پر تو آتے ہیں لیکن صحت کے معاملے پر بھی آج کے دن تک ابھی تک سیاست ہو رہی ہے کابینہ کے اجلاس کے بعد فردوس عاشق آوان صاحبہ گفتگو کرتی ہیں میاں صاحب اور زرداری صاحب کی صحت سب کے سامنے ہیں اس کے باوجود وہ کہتی ہیں شاید خاکان اباسی کے گردے میں بھی پتھری نکل آئی ہے یہ لوگ جیسی جیلوں میں جاتے ہیں بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں ابھی تک اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں دیکھیں یہ جو آپ کہلیں کہ صدیق الحروب صاحب بات کر رہے ہیں یا راجہ صاحب بات کر رہی ہیں کہ صحت کے سیاست نہیں ہونے جائے یہ بات بالکل ٹھیک ہے اب میاں صاحب کیسے لے رہتے ہیں میاں صاحب کی بات کو لے رہیں تو میاں صاحب کو واحد کہہ دی ہیں پاکستان کی تاریخ کے کہ جنہوں نے کہا کہ میرے ذہن پر دباؤ ہے اس لیے مجھے زمانہ دی جائے اور میاں صاحب کے اس بیسے پر زمانہ دی ملی کہ اس قیدی کے ذہن پر دباؤ ہے یعنی آپ کو کوئی بیماری میڈیکلی کر کے آپ یا اس کا شرکلیٹ لے کے نہیں دے سکے آپ نے بیماری اچھی تلاش کی جو انسین تھی کہ میرے ذہن پر دباؤ ہے اس تو ان کو زمانہ دمیلی ان کی بیٹی کو زمانہ دمیلی اور اب پھر ان کو زمانہ دمیلی اور جیل کے اندر پر ان کا فائل سار علاج ہو رہا تھا زردائی صاحب کا فائل سار علاج ہو رہا ہے چیما صاحب اگر فائل سار علاج ہو رہا ہوتا تو پھر صورتحال اس حد تک خراب کیوں ہوتی پلیٹلٹس چھ ہزار بلکہ دو ہزار تک چلے گئے تھے ایک موقع پر میاں صاحب کے اس وقت انہیں اسپتال منتقل کیا گیا بات زمانت دینے کی یا زمانت نہ دینے کی نہیں ہو رہی بات جو حکومتی مشیر ہیں جو حکومتی وزیر ہیں ان کے بیانات کی ہو رہی ہے جی چیما صاحب چیما صاحب سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں اور اس کے بعد مزید گفتگو کرتے ہیں صدیق الفاروق صاحب یہ صحت پر جو سیاست کا معاملہ ہے چاہے حکومت کی جانب سے کی جائے چاہے آپوزیشن کے لوگ اس پوری چیز کو کیش کرا کے حکومت کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کریں یہ سلسلہ دونوں جانب سے بند ہونا چاہیے کیا کہتے ہیں آپ دیکھئے میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے اسلامی اور مشرقی معاشرے کی جو روایات ہیں ان کو یہاں مضبوط کرنا چاہیے اور ان پر چلنا چاہیے اگر ہم معاشرتی طور پر اور انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعلق ہی نہیں رکھ سکتے اور بہت سے لوگ بات ریاست مدینہ کی کرتے ہیں ریاست مدینہ میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی کہ آپ لوگوں کو بولنا بند کر دیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں آج میں نے کوئی تین چار دن میں پھر صیرت رسول پوری کو مکمل کیا ہے میرے خیال میں کچھ صفحی باقی رہ گئے ہیں غزوہ تبوگ تک میں مکمل کر چکا ہوں یعنی منافقین کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور یہاں جو وزیر اعظم رہے ہیں جن کی کریڈیبلیٹی سامنے ہے جنہوں نے معیشت کو بہتر کیا ہے جنہوں نے اس ملک کے خاطر غیر ملکی ڈکٹیشنوں کو اور پیسوں کی اور ڈالوں کی آفروں کو مسترد کیا ہے پنایا ہے ان کے ساتھ مزاک اور کھلواڑ ہو رہا ہے اور جھوٹ بولا جا رہا ہے تو اس لیے اگر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور جو بات مہرین انور راجہ میری بہن کر رہی ہیں تو بھائی پھر وہ اصول اور وہ کردار بھی تو پیش کرے نا اس میں کہاں اس طرح کا کھیل ہوتا ہے انسانیت کے ساتھ صحت پر سیاست اور صحت کو سیاست اور منظور کا حصہ بنانا دونوں لحاظ سے کم از کم پی ٹی آئی جو ہے وہ تو پٹ چکی ہے وہ تو دونوں لحاظ سے ناکام ہے صحت پر سیاست بھی کریں آج ہی آپ جو کچھ فردوس آشے کا آوان نے کیا ہے اور جو فردوس آشے کا آوان نے پیمرہ کے ذریعے جو کچھ جاری کروایا یہ شکر ہے کہ ان کے اپنے دو تین وزیر ایسے ہیں جنہوں نے ان پر تنقید کی کھل عام بھی اور پارٹی کے اندر بھی لیکن وہ تو مانتی نہیں ہے وہ تو یوں ہیں جیسے ایک ہی ٹرمپ جو ہے پھر تو وہ واپس ہو گیا صدیق صاحب وہ تو کل اس کی کلیریفیکیشن بھی آگی تھے آپ دیکھیں وہ ڈیفینڈ کیسے کرتی رہی ہیں وزیراعظم صاحب کو اس کا علم بھی نہیں تھا وہ ڈیفینڈ کیسے کرتی رہی ہیں ہی ٹرمپ کی بلے ہے یہ اب شی ٹرمپ ہمارے درمیان آگئی ہیں یہ میں نہیں مان سکتا کہ وزیراعظم صاحب کے علم کے بغیر مشیر اطلاعات پیمرہ سے یہ کام کروا ہے میں یہ نہیں مان سکتا کیونکہ انہیں اپنی مشاورت بچانی ہے چلیں جمشہ دکبال چیما صاحب سے بھی اس کا جواب لے لیتے ہیں صدیق صاحب آپ کے طرف میں واپس آتا ہوں آج بھی فردوس صاحب کا بیان ہے شاہد خاکان عباسی صاحب سے متعلق وہ آپ دیکھیں ان کے گردے میں پتری نکل آئی جیل میں جاتے ہیں بیماری آ جاتی ہیں یہ لوگ تو پہلے بھی علاج کے لیے باہر جاتے تھے پہلے بھی چیک اپ سوتے رہتے تھے ایسا نہیں ہے کہ جیل میں آتے ہی بیماریوں نے شدت اختیار کر لیا ہے یا اس کا سہارہ لے کر باہر آنے کی کوشش کی جا رہی ہے صورتحال پوری آپ کے سامنے ہے لیکن پھر بھی اس طرح کے بیانات آتے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ دو یہاں انتہائیں ہیں ایک انتہائی یہ ہے کہ آپ کے پاس کو ریڈی پیٹ بیماری یہ آپ نکالتے ہیں اور آپ ریاض مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسرے انتہائی یہ ہے کہ آپ کو کسی بندے کو بھی یہ نہیں پتا کہ بیماری جنون ہے یا نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو بھر مشکل ہوتا ہے کہ کسی کی بیماری کا مزاگ رہا پھر بھی مشکل ہے ہم دردی کی جاتا ہے بیماری میں ہم دردی ہی ہونے چاہیے تو بیماری کا مزاگ نہیں اڑھانا چاہیے کسی کو بھی فات میں کبھی نہیں کبھی آگیا آتا ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں طرف ہی ملعبا آپ کریٹیپلٹی جو ہے بیماری کی ضرور ہونے جائے انگرانوں کی میاں شپاش شریفی کی بیماری تو آپ پتہ یہ کیسا کی ہوتی ہے میاں آپ کہلیں کہ یہاں پہ اگر فرزوز صاحب کو بات کیا تو شاید وہ بھی آپ کہلیں کسی کا دل اگر دکھے عوام کا میاں صاحب کی فالوئنگ ہے تو جس پندی کی فالوئنگ ہے ان کے فالوئر کا دل دکھے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ آج میاں صاحب واقعی حمدرزی کے مجھ سے کہا ہے کہ ان کے ساتھ بیماری بھی ہے اور کہہ بھی ہے لیکن جس طرح بات کرتے ہیں صدیق الفاروق صاحب بات کر رہے ہیں یہ اچانک یہ اچانک میاں صاحب کو عمر بن عبدالعزیز بنانے چل پڑتے ہیں یہ ان کو سلاوتی یوں بھی بنانے چل پڑتے ہیں یہ بھولی بنانے چل پڑتے ہیں یہاں باتیں دو ہیں ایک کرپشن کا کیس ہے اور دوسرا بیماری ہے ان دونوں کے درمیان بات رہنے جائے یہ سے آگے نہیں جانے جائے یہ سے آگے جب جاتے ہیں خیصت بیماری پر خود شروع کر دیتے ہیں جب خود کرتے ہیں تو پھر دیکھیں یہ جو بیانی ہے آپ مجھے ٹی بی پر بلا کے تو میرے صدیق الفاروق صاحب کو دیں آزا گھنٹا کے میاں صاحب کی تعریفیں کریں اور یہ زمین عثمال کی طواب ملادوں کی تعریفیں ایسے بندے کی جن کو سپریم کورڈ نے ناہل کراف دیا جن کو کرپشن میں صلاح ملی جن کو اکام میں پر صلاح ملی جو کسی دوسرے ملک کی جا کے نوکری کرتے تھے ملک کے بلیر اعظم صلی کے دوسرے ملک کی نوکری کرتے تھے ان کی جب تعریفیں ہیں اور ان کے حافظ انہیں کو ایسے لکھ کریں گے شیما صاحب کرپشن کی کیسز تو عدالت میں چل رہے ہیں جو عدالتی معاملات ہیں وہ تو فیلال وہ عدالت دیکھ رہی ہے لیکن جو حکومت کی ذمہ داری ہے کسی بھی مریض قیدی کو سہولیات دینے کی اس سے متعلق بات ہو رہی ہے آج عثمان بزار صاحب کو بھی عدالت بلائے گیا وہاں ان سے پوچھا گیا انہوں نے بتایا کہ آٹھ جیلوں کے انہوں نے دورے کی ہیں ہزاروں مریضوں کو جو مریض قیدی ہیں ان کو سہولیات فرام کی گئی ہیں کہ عملی طور پر واقعی ایسا ہوا ہے ہلو ہلو جی چیما صاحب چیما صاحب آواز آلی جیل کے لوگوں جیل کے قیدیوں کی ہلس کے لئے پاپیٹی اے کی گورنمنٹ نے کام کی ہے اور آپ کہلیں کہ اس وقت میری وائف کیونکہ آپ کہلیں کہ اس میں ہیں سٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین ہے انٹیریئر کی جیل اور سٹینڈر آتا ہے تو جیما صاحب کیا کام کیا ہے مثلا ایک دو تین کو اقدامات بتائیے کہ کیا اقدامات اٹھائے گئے سلسلے میں فرنکلی میں سمپل سے بات دوں کہ ہماری توکو سے بہت بہتر کی جانتی وہاں پہ ہماری توکو سے وہاں فور بہتر تھی ہماری توکو سے وہاں سیز بہتر تھی ہماری توکو سے وہاں ہائیجینک کنڈیشن بہتر تھی ہماری توکو سے وہاں آپ کے لئے جرائم کے کنٹرول کی ہو یا آپ کے تربیہ جو پہلے سے بہتر ہیں سچی بات ہے میرے لئے بھی سرپائز تھا یہ کہ ہم نے آرموز آٹھ جیلیں وزٹ کی پیچھلے دو مینے میں آٹھ جیلیں وزٹ کی بڑی ڈیٹیل سے سارے ستم آئی جی صاحب اور باقی سارے لوگ ہمیں ساتھ کیا فیزیلیٹیٹ کیا تو وزیر اللہ کی ڈیوٹی سے وزیر اللہ نے ہمیں یہ ڈیوٹی دی دی کہ آپ یہ میری وائنس کو کرنا ہے سو مجھے میرے لئے جب وہ انفرمیشن آئی تو مجھے عثمان قصدار صاحب کی یا عمران خان صاحب سے بات کرتے ہیں کہ ہم ہائیوناٹس کے لئے بڑے کام کر رہے ہیں یہ ایکشن لے رہے ہیں تو وہ ایکشن دیکھ کے جی صاحب کے لئے بہت کام کیا گیا ہے سو کیا گیا ہے اور بیان صاحب کے لئے بہت زیادہ کیا گیا ہے جس طرح میں نے بتایا کہ قیدی کہتا ہے میرے زیر پہ دباؤ ہے اور اسے زمانت مل جائے اس پر دھو گیا سکتا ہے سو اس پہ آپ کہلیں کہ تنقید کرنا بنتا نہیں ہے نہ مہرین راجو صاحب کا بنتا ہے نہ ان کا بنتا ہے اپنا صاحب کا اور اس میں ایک اور بات چلیں پھر یہ لوگ کیوں تنقید کر رہے ہیں مہرین صاحب سے بھی پوچھتا ہے صدیق صاحب آپ کی طرف بھی میں آتا ہوں مہرین صاحبہ جمشید اکبال چیما صاحب جس طرح گفتگو کر رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے جیل میں خود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ فائیو سٹار لیول کی صحت کی سہولیات زداری صاحب کو بھی میاں صاحب کو فران کی جا رہی ہیں تو پھر شکایت آپ لوگ کو کیوں رہی ہے پھر شکایت کی وجہ کیا آپ لوگ کی اعتراض کیا ہے فائیو سٹار کی اگر سولتے ہیں تو دیکھئے دیکھئے جمشید چیما صاحب میرے بھائی ہیں اور ہمیشہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں ظاہر ہے ان کی پارٹی ہے پی ٹی آئی اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور ٹھیک ہے وہ ڈیفینڈ کریں مگر ایک اگر اچھے دائرے میں رہتے ہوئے ڈیفینڈ کریں تو بات اچھی ہوگی دیکھئے یہ کون ثابت کرے گا کہ جو چیما صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نہیں کسی طرح ان کے دل کو ٹھیس پہنچانا چاہتی مگر یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو سب لوگ جانتے ہیں سب عوام جانتی ہیں کہ جو حالات واقعات اس وقت جیل میں ہیں وہ کیا ہیں یہ کیا باتیں کرتے ہیں کہ میں آپ سے صرف ایک مثال دیتی ہوں کہ صحیح وال کا واقعہ ہوا بچوں کے سامنے ماں باپ کو گولیاں مار دیں پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر ٹھیک اور اس کے بعد ان کے زیرو نے آسمان اور زمین ملا دیا ستارے دکھا دیئے چاند دکھا دیئے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے نتیجہ کیا نکلا صفر زیرو انڈا وہ بڑی ہو گئے اور آج وہ جو ان کی بچے ہیں اور ان کے گھر والے رو رہے ہیں اپیل کریں گے جو کریں گے وہ دوسری بات ہے اور کر دیں اپیل انہوں نے چلے گئے ہائی کوٹ میں حکومت اس میں فریق بن کے اپیل کر دیں تو کیا کر دیا میں بڑا تیر مار دیا ان کی پروسیک دیکھئے بات یہ ہے کہ وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی کہ یہ آپس میں پروسیکیوشن میں مل کے کیا کر رہے تھے دیکھئے بات یہ ہے کہ صحت پر سیاست واقعی ایک بہت افسوسناک بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو گزرا بی بی شہید کے صاحبہ کے ساتھ جو گزرا جو جیلوں میں ان کے ساتھ ہوتا رہا پھر وہ نواز شریف صاحب نے کیس بنائے تھے وہ خود عدالت گئے تھے سوٹ پہن کے اچھا نہیں کیا تو پھر اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہ نہیں کہتی آج اگر عمران خان صاحب نے ہوش کے ناخو نہ لیے نا تو نواز شریف صاحب تو برداشت کر گئے ہیں مریم برداشت کر گئی ہیں اور جناب عاصف علی زرداری صاحب تو بہادر آدمی ہے وہ تو برداشت کرتا ہی آیا ہے مگر یہ عمران خان سے برداشت نہیں ہونی عمران خان وہی ہے نا کہ کال دے کے باہر نکلو اور اپنے گھر میں ڈنڈ بیٹھ کے نکل رہے تھے عمران خان وہی ہے نا جس نے کہا تھا چھپن روپے کا پٹرول کروں گا اور آج کیا حالات واقعات ہیں تو دیکھیں عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے یہ لوگ تو سارے نکال گئے ہیں تو آپ اپنی باری کے لیے خدارہ قانون کو ہی ٹھیک کر لیں نیب کے ڈپارٹمنٹ کو ہی ٹھیک کر لیں آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ آٹھ دفعہ گئے تو ان کو سولہ دفعہ جیل میں جانا چاہیے ناصر بیداروں کی صاحب ضروری ہیں بلکہ آپ کے پاس بریک کے بعد بھی میں دوبارہ آتا ہوں اور بریک کے بعد ایک اور اہم موضوع پر بھی بات کرنی ہے تاجر جو کہ آج اور کل ہرٹال پر ہیں اور ایسا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اکتیس اکتوبر کو ان کی جانب سے دھرنا بھی دیا سکتا ہے اتجاجی مارج بھی ہو سکتا ہے کیا صورتحال بنے گی کیوں تاجر اس پر مجبور ہو رہے ہیں ایک بریک کے بعد بات کریں پروگرم میں بار پھرٹ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور اب بریک کے بعد پروگرم کے اس حصے میں کچھ تاجروں کے احتجاج کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ ایک طبیل عرصے سے تاجروں کا احتجاج جاری ہے کچھ دن پہلے کچھ عرصہ پہلے تاجروں نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ صاحب سے بھی ملاقات کی تھی تاجروں کو ایک وفت کیا تھا اور وہاں پر انہوں نے اپنی مشکلات سے آرمی چیف کو بھی آگا کیا تھا اور اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آج اور کل دو روزہ شٹر ڈاؤن ہرتال کا اعلان تاجروں کی جانب سے کیا گیا اور اکتیس اکتوبر کو اسلام آباد کی جانب مارچ بھی ہو سکتا ہے ایسا الٹی میٹم بھی تاجروں نے دے دیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات منظور نہیں کیے جاتے تو پھر غیر موینہ مدت تک بھی ہرتال کی جا سکتی ہے تو صدیق الفاروق صاحب یہ صورتحال تو خاصی تشویشناک ہو گئی ہے کاروبار کرنا بھی تاجروں کے لیے بڑا مشکل ہو گیا اور اگر تاجر کاروبار ہی نہیں کریں گے تو معیشت کس طرح سے درسم پر آسکے گی دیکھئے میں گزشتہ پندرہ بیس دن کے اندر کراچی بھی تین دن میں نے گزارے بلکہ چار بہاولپور بھی تین دن گزارے ہیں گجرہ والا بھی ایک دن گزارا ہے باقی جگہ بھی گیا پنڈی اسلام آباد یہاں میں رہتا ہوں جاتا ہوں میں منڈی میں بھی آگے پیچھے تو ہر جگہ خواہ وہ تعمیراتی سنت ہے خواہ وہ عام دکاندار ہیں خواہ آٹوموبیل کی سنت ہے کپڑے کی دکانیں ہیں تمام کاروبار لوگ کہتے ہیں بیس پچیس فیصد رہ گیا ہے یہ جو آرمی چیف کو ملے تھے وہ تو سنتکار ملے تھے اور بجائے آمدنی بڑھانے کے ایسا ماحول پیدا کرے حکومت کے آمدنی بڑھے اور اس میں سے ٹیکس لے روزگار کم کر دیا ہے جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ تھے وہ سارے بند کر دیئے ہیں اور اس کے بعد بے روزگاری بڑھ گئی ہے اور میں اس کیسے لیے کہ جی وہ بیلنس آف پیمنٹ ہم نے کم کر دیا اب ایک ارب ڈالر کم ہو گیا ہے اب خدا کے بندو جب آپ چیزیں امپورٹ نہیں کرو گے مشینری امپورٹ نہیں کرو گے جو جو چیزیں ریکوڈین سے لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے اور معیشت بھی فروغ پاتی ہے تو یہ ایک ارب ڈالر آپ نے کم کر دیا ہجم تو کیا ہوا وہ تو نقصان ہو گیا اس لیے کہ ان لوگوں کو امانداری کی بات ہے معلوم نہیں ہے معیشت کیسے آگے بڑھتی ہے اور پھر جب بیرون ملک پی جا جا کے کہیں گے میرا ملک بڑا کرپٹ ہے میں پکڑ نہیں سکتا لوگوں کو جی چاہتا ہے پانچ سو کو پکڑوں پھر ساتھ کہیں کہ اس کرپٹ ملک میں آکے سرمایہ کاری کرو تو کون آئے گا اس لیے میں یہ ارز کروں گا کہ تاجروں کے ساتھ بیٹھ کے جتنی میٹنگ میں زد اور ہٹ درمی آڑے آ جاتی ہے صدیق صاحب شبر زہدی صاحب رضا باکر صاحب عبدالعفیض شیخ صاحب یہ لوگ تو اپنے اپنے جو ان کے سبجیکس ہیں اس میں سپیشلسٹ ہیں اپنے اپنے اداروں پر بڑی کمانڈ رکھتے ہیں پھر یہ لوگ کیوں معیشت کو صحیح نہیں کر پا رہے ہیں پوری صورتحال میں کوئی حل کیوں نہیں نکال پا رہے ہیں رضا باکر صاحب کا تو آپ پاس منظر دیکھ لیجئے کہ مصر میں بھی ان کی معیشت برباد کر کے آئے در حقیقت اگر آپ زیادہ پڑھیں ایک دو کتابیں ہیں کرنسی پالٹکس اور ایک اور کتاب ہے کرنسی سے متعلق ہی تو امریکہ جن ممالک پر کی معیشت برباد کرنا چاہتا ہے آئی ایم ایف کے ذریعے ان کی کرنسی سٹاک ایکسچینج اور سنت پر حملہ کرتا ہے تو ان کی اپنی ٹیم تو ناکام ہو گئی اب آئی ایم ایف کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اور ہماری کرنسی پر بھی حملہ ہو گیا ہے ہمارے سٹاک ایکسچینج پر بھی اور ہماری سنت پر بھی تو یہ اس وقت امریکی حملہ جاری ہے اور ہم اور خراب ہوں گے اور یہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی ڈالر مستحقم ہو گیا اور فلان ہو گیا وہ خدا کے بندوں کہاں مستحقم ہوا ہے آپ نے بیٹھے بٹھائے پچاس پچاس پنتالیس فیصد کرزیں بڑھا دیئے ہیں آپ نے جو انپورٹس ہیں جو باہر سے امپورٹ ہونی ہے اپنی کاسٹ بڑھا دی ہے بجلی کی اور دیگر قیمتیں بڑھا کے اپنی جو مسنوعات ہیں ان کی قیمت بڑھا دی ہے وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہے مارکٹ میں اس وجہ سے بھی آپ دیکھیں تو ہر طرف سے یہ سکویز ہو رہی ہے معیشت بھی اور کاروبار بھی تو یہ بڑے بڑے یعنی کھلے دل کے ساتھ اور وہ لوگ سامنے آئیں جن جو یہ معاملات جاننے والے ہیں ہم عمر لوگوں کو ٹیکس چوری سکھاتے رہے ہیں اب آ کے وہ کیا کریں گے اسی طرح سے جو حفیظ پائشا صاحب ہیں وہ تو ساری سروس تقریبا ان کی باہر کی ہے اور اگر اب وہ کر رہے ہیں تو وہ آئی ایم ایف کی ٹیم ہے تو میں نہیں سمجھ گا کہ ان لوگوں کی موجودگی میں ہمارا کاروبار فروغ پائے گا یا ہمارے لوگ خط غربت سے اوپر اٹھیں گے آپ کو پتا ہے پچاس سے ساٹھ لاکھ مزید خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں عمران خان صاحب چین کی مثال دیتے ہیں کہ میں گیا تو چین والوں نے بتایا کہ بھائی پہلے لوگوں کی آمدنی بڑھائیں پھر اس کے بعد ٹیکس وصول کریں تو انہوں نے تو اس پہ عمل کیا انہوں نے تو ساٹھ کروڑ لوگوں کو خط غربت سے جو ہے وہ اوپر اٹھا دیا آپ الٹا کر رہے ہیں غربت بڑھا رہے ہیں تو اس لیے یہ اس ٹیم کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ تو معیشت ترقی نہیں پا سکتی اور لوگ اس طرح ہڑتال کر کے لوگ اپنی طاقت سے اپنے بطالبات منوا سکتے ہیں ان کے اندر وہ ان کے ذہن میں وہ بات نہیں ہے صحیح ٹھیک ہے چلیں میرین صاحب جو پیپلز پارٹی کا دور تھا اس میں بھی لوگ مہنگائی کرونا روتے تھے پیٹرول ایک وقت میں ایک سو چودر روپے افیلیٹر ہو گیا تھا حفیظ شیخ صاحب کچھ عرصے کے لیے آپ کے دور میں بھی اس ٹینئور میں بھی منسٹری آف فائننس کو دیکھتے تھے نون لکھ کے دور میں بھی لوگ مہنگائی کرونا روتے تھے لیکن صورتحال ایسی کبھی نہیں ہوئی تھی کہ تاجر احتجاج پہتجاج کر رہے ہوں ہرتال پہ ہرتال کر رہے ہوں اور حکومت اور تاجروں کے درمیان کوئی حل نہیں نکل پا رہا ہو دیکھئے پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا جب جناب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے یوسف رضا گلانی صاحب تھے راجہ پرویز اشرف صاحب کا دور تھا اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ریسیشن تھا اور نوکریاں دنیا میں چھوٹ رہی تھیں اور لوگ بے روزگار ہو رہے تھے جبکہ پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے نوکریاں لوگوں کو دی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی آپ جائیں کسی سے بھی پوچھ لیں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں اور پینشنز کو بڑھایا گیا ہے تنخواہوں کو بڑھایا گیا ہے اور یہ تنخواہیں جو وہ بڑھائی گئی ہیں تاکہ لوگوں کی پرچیزنگ پارٹ ہی کو وہ اپنے گھروں میں ٹھیک ایسے کیں اس کے بعد جو کسان تھا اس کی ذکر میں ایک انقلاب آیا اس کی تبدیلی ایسی آئی جو اصلی سچی تبدیلی تھی یہ تو جھوٹی تبدیلی والے لوگ ہیں اس کا وہ سائیکل سے موٹر سائیکل اور موٹر سائیکل والا گاڑی کے اوپر چلا گیا باوجود اس کے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے حالات واقعات جو تھے وہ بلکل دوسرے طریقے سے تھے دیکھیں آج اگر انویسٹر جو ہے آج جو بزنس مین ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف سے ملتا ہے تو یہ کیا شو کرتا ہے یہ کیا کوئی پارلیمان کا نظام شو کرتا ہے یہ کیا شو کرتا ہے کہ ایک جو پرائیم منسٹر کہتا ہے کہ میں لوگوں سے ووٹ لے کے آیا وہاں ہوں اور میں چیف اگزیکٹیف ہوں کہنے سے ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جو انویسٹر ہے بزنس مین ہے وہ جا کے چیف آف آرمی سٹاف سے ملتا ہے بہت بڑا تمہچہ ہے ایک اگزیکٹیف کے موں پہ پرائیم منسٹر کو سوچنا چاہیے پرائیم منسٹر کا کام یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جا کے اپنے ملک کی آپ بیستی کرتے رہیں اپنے ملک میں کڑے ہو کے آپ جو مرضی کریں آج پرائیم منسٹر ہمارا ناہل ہے بیکار ہے جیسا بھی ہے مگر جب یہ باہر جاتے ہیں تو ہم ایسی کوئی بات نہیں کرتے خاص طور پر پیپلز پارٹی جو ہے کیونکہ وہ پرائیم منسٹر ہے پاکستان کا پرائیم منسٹر کا کام یہ ہے کہ تو ہم سیلیکٹڈ ہو الیکٹڈ ہو ریفلیکٹڈ ہو ریجیکٹڈ ہو اب آپ پرائیم منسٹر ہے آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ آپ کے پورا دن بھاشن دیتے رہیں لوگوں کو گھبرانا نہیں ہے کیونکہ آپ کے گھر میں دانے ہیں اور آپ سیانے ہیں اور آپ سیانے ہیں اور یہ جن کے کہتے ہیں جن کے گھر میں دانے ان کے کملے بھی سیانے تو یہ وہ حساب کتاب ہے جو عام آدمی گریہ وہ کیا مانگتا تین وقت کی روٹی بچوں کے لئے ایجوکے اور ہیلز آج سارے ڈاکٹرز ہڑتال ہیں آج ہڑتال پہ کیوں ہے میں تو یہ سوال کرتی ہوں کہ پچھلے دور میں تو رہے ہڑتال میں کیونکہ وہ لوگ تبدیلی حکومتیں نہیں تھی آپ تو حکومت تبدیلی والی آپ کم از کم ڈاکٹرز کے مسئلے حل کریں آپ بیچ میں کوئی سین بندہ ڈالیں اور اس سے معاملات کو حل کریں عام عوام رو رہی ہے پیٹ رہی ہے خیبر پختون خواہ میں آپ دیکھیں دکٹروں کو جو صحت کا اور ڈاکٹرز کا جو معاملہ ہے اس پر تو سنگھ کی حالت بھی کوئی بہتر نہیں ہے گزشتہ روز آپ نے وہ مناظر دیکھے ہوں گے جب ایک ماں کی گود میں بچہ تھا اس کی لاش پڑی ہوئی تھی لوگ چندہ دے رہے تھے کیونکہ اس کو ایمبولنس نہیں ملسکی تھی میں نے سارے مناظر دیکھے ہیں میں یہ آپ کو کبھی بھی نہیں کہتی کہ دودھ کی نہریں بھیہ رہی ہیں میرے لیے پاکستان امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کے سعوبے پاکستان کے انگ ہیں میں صرف یہ کہ ہوں کہ پنجاب پاکستان کا سڑھ سٹھ فیصد ہے ریوینیو سب سے زیادہ ہے یہاں پہ یہاں کے حالات واقعات دوسرے سعوبوں سے مختلف ہیں اور یہ پی ٹی آئی والے یہ کہتے آئے ہیں کہ جب ہم ہماری حکومت آئے گی تو نظام بدل جائے گا تبدیل ہی آ جائے گی میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں خدارہ بتائیں وہ تبدیلی کہاں آئی ہے اگر آج نواز شریف صاحب جیل میں ہے زرداری صاحب جیل میں ہے مریم جیل میں ہے باقی جتنے بھی جیل میں ہیں آپ نے ڈال دیئے ہیں ایک سوال کا جواب دے کیا عام آدمی تندور پہ بیٹھنے والا تین وقت کی چیز بند نہیں ہو رہی یہ تبدیلی کہاں کہاں آئی ہے دیکھئے تمام سوالات میرین صاحبہ جو آپ نے اٹھائیں جمشیر اقبال شیما صاحب سے اس کا جواب دیتے ہیں میں آپ کو ایک جملہ صحیح جمشیر اقبال شیما صاحب ایک جملہ مکمل کرلوں لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں جی میرین صاحبہ ٹیکس کا نظام اتنا خوفزدہ نظام ہے اس پہ تو کون نے بھی یہ کہا ہے ایک سفید ہاتھ آپ کے بیس ہزار ملازمین ہیں پہلے تو اسی نظام کو آپ ختم کریں تو یہ کیا کام کر رہے ہیں معیشت وہ نہیں ہے ماننٹرنگ پولیسی ڈیفیسٹ آ کے آ رہا ہے اور جا کے آ رہا ہے معیشت وہ ہے جو تندور پہ بیٹھاوا بندہ روٹی کھا رہا ہے وہ معیشت سمجھتا ہے معیشت وہ سمجھتا ہے جو اپنے گھر کا بجٹ بناتا ہے دودھ خریتا ہے یہ باتیں کرنے والی ہیں جو بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں جن کے گھروں میں بجلیاں لگی ہیں وہ ان کے لیے تو ٹھیک ہے ان کو اور ٹائم دے دیں مگر غریب آدمی جو سکول کی مجورتی ہے وہ چھیک چھیک کے کہہ رہا ہے اس للم کو بند کرو کہ ظاہرے لوگ کے لیے آسانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے مہین صاحب آپ کو پوائنٹ آگیا ہے جمشت اقبال چیما صاحب تاجر احتجاج پر ہیں حکومت کر کیا رہی ہے مذاکرات سے معاملات حل نہیں ہو رہے ان کے مطالبات نہیں ماننے جا رہے کوئی درمیانی راہ نہیں نکالی جا رہی یہ نقصان تو معیشت کہی ہو رہے دیکھیں اس میں یہ جو جو بات میرے راجہ صاحبہ کر رہی تھی کہ صحت پر چیزت نہیں ہونے چاہیے ہم تو نہیں جاتے لیکن یہ زرداری صاحب کی تاریخیں اتنی کر دیتی ہیں اور ہمیں گاریاں تنی کر دیتی ہیں کہ ہمیں کوئی سے سکتہ آجاتا ہے کہ جو بندہ بم بالنے والا کسی کی تانگ کے ساتھ یہ اس کو ہی ربنا رہی ہیں جیسے راجہ رینٹل کا حالی آس اپنے اس کو اس راجے کی تاریخیں کر رہی ہیں یوشتہ غلانی کو تعالی کو اب دیکھیں یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ کسی چاہیے کر رہی ہیں بات کر رہے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں ابھی بات کر رہے ہیں ایسے ایسے نہ کریں کیا بات کر رہے ہیں آپ تو یہ بتائیں جو سوال کیے گئے اس کا تو جواب دینا کسی ڈاکو کوئی رکھ جائے میں چور پر چور کے ساں آپ پر پر پراشد練 کیاієiens نہیں تو آپ Empar ilオ tirst اس کے لئے تو عدالت سے پیسہ آنے آپ اس کو ناہل کریں آپ نے کہہ رہی ہے آپ نے بات کر لی تو مجھے دو منٹر لگے خلنے 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 میں نے سلطان میں نے کہا میں نے کہا ان کی بیٹر نلائک ہے میں کہا ان کی بیٹر نلائک ہے چلیں چھوڑے پرانی بات چھوڑے پرانی بات کیا پڑا ہے چھوڑے پرانی بات کیا پڑا ہے مہین صاحب محطہ دیئے گا چھوڑے پرانی بات کریں تاجروں کے اتجار دوکررز کے اتجار اس پر تو جواب دیئے گا پلیز پلیز اس طرح کریں اگر اس طرح کریں گے پھر باری آجاتی ہے پر اگلے کو بھی گزر آجاتا ہے تو دلیل سے بات کریں انہوں نے بات کی آپ نے پوچھا کہ دکٹر کیوں ہرٹاال پہ ہیں آپ کہلیں کہ تاجر کیوں ہرٹاال پہ ہیں میری بہن کو بھی پتا ہے اور سریق کبر صاحب محطہ دیئے گا پتا ہے کہ ہمیشہ ہرٹاال پہ ہوتے ہیں دکٹر ہمیشہ ہرٹاال پہ ہوتے ہیں یہ کوئی دیکھا نہیں چاہتے بڑے سو سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ کوئی امکومنٹ نہیں دیکھا جاتے تو یہ آپ کہلیں کہ تاجر جو ہے تاجر میں سمجھتا ہوں چوکھا ایسا پانچ میں چیما صاحب یہ تبدیلی کہا آئی ہے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ نگے پا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تاکہ کوئی خبر رہنا جائے